نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مفتی رشاد رضا صاحب قبلہ منظری مفتی رشاد رضا صاحب قبلہ منظری اور مفتی سلیمان صاحب قبلہ منظری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضر آپ حضرات تشریف حقیق بھائی علماء اکرام کے چہرے کیا آپ دیدار کرتے رہے کڑاپ کے بولیں سبحان اللہ حضرات بہترم ماشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے دس میٹ کے لیے قاری فیضان قضی صاحب قبلہ گو بیش کرتا ہو آپ حضرات بھائی تشریف حق کے بیٹھ جائیں آپ حضرات بیٹھ جائیں تھوڑا تھوڑا آگے بھائی ہو کر بیٹھ جائیں گے تو اچھا لگے گا بالکل مل کر بیٹھئے گا حضراتی محترم آگے سے پیچھے دک نائی زبائیں دک بہورا ماجمع وہ حفظ سے بولیں سبحان اللہ وہ تڑاپ کے بولیں سبحان اللہ ہوئے نعم بر بنشاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے اور دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی سمٹی میں سمائے یہ آلی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں مخمل پہ سونے والوں مٹی پہ سو رہے ہیں اور شاہوں گدا وہاں سب ایک ہو رہے ہیں دونوں سوے برابر یہ موت کا اثر ہے حضرت مہترم لیتی حضرات قاری فیضان رضا صاحب قبلہ مائک پر تشریف لاتے ہیں محبت سے بولیں نعرہ تکبیر اللہ نے ہاتھ دیئے ہاتھ سلامہ دینا تو ہاتھوں کو ڈاگے محبت سے بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غشتیات علماء اہل سنت قاری فیضان رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سکر المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیقان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت صدق اللہ العظیم وصدق وَرَسُولُهُ نَبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بازی ہے وہ اتنی دور سے چل کر کے آئیں اور ہم لوگ ان کے بیان کو نہ سُنیں اور ہم لوگ سَنے شروع کر دیں یا باتیں شرع کر کریں کہ بیکار ہیں میں آپ کے سامنے لئے حاضر ہوں کیونکہ خداب تو حضرت کا ہی ہوا ہے میں بھی محبان بند کر یہاں آیا ہوں تو اس لئے ہم نے کہا کہ آپ کی کچھ بول دیں تو ہم بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ورنہ بولشٹ pergi گنجائش نہیں ہے کیونکہ حضرت مکمل بیان کریں گے آپ کے سامنے اور انشاءاللہ یہ پیغرام کامیابی کی طرف روا دوا ہے اور انشاءاللہ مکمل کامیابی کی زمانت حضرت کی تقریر ہوگی انشاءاللہ حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گمبت خضرام اعرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء سرورے کونوں مکہ شہنشاہ بدخاہ ہم غریبوں کے مددگار رحمت پروردگار دونوں عالم کے راج گلارے حضرت آمنہ رضی اللہ کہ آنکھوں کے تارے حضرت عبداللہ کے نور نظر بے سہاروں کے سہارے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے خدنتے جو رہا پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا وہ آمنہ کا در یتین جس کی اداعوں کا قرآن امین ہے حضرات جس کو قرآن نے یا ایوہ المتصر کہہ کر پکارا جس کو قرآن نے یا ایوہ المزمر کہہ کر پکارا جس کی روح تابہ کا جلوہ و دہا منظر آیا جو قدموں کو اٹھائے تو عرش مواللہ کو زینت بخشے جو قدم رنجا ہو جائیں تو زمین کو عبد قرار حاصل ہو جس کی زبان انہو اللہ وحی یوہا ہے آئیے اسی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اور پڑھیں با آواز بلند اللہ آپ حضرات درود پاک پڑھ لیا کرو درود پاک بہت ہی عمدہ اور بہتری نامل ہے درود پاک پڑھ لیا کرو کیونکہ اللہ کے نبی رشاعت فرماتے ہیں جو مجھ پر قصص سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے نبی رشاعت فرماتے ہیں بروز قیامت میں اس کی شفاعت کراؤں گا یہ درود پاک کی فضیلت ہے حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت مولا کانا حضرت علی رضی اللہ تعالی مکت المکرمہ کے اندر موجود ہیں اور ایک سائل ابو جہل کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد وہ سائل کہتا ہے ابو جہل سے سوال کرتا ہے وہ سوال یہ کرتا ہے کہ بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے حضرات جیسے ہی اس سائل نے ابو جہل سے سوال کیا سائل کا سوال سنتے ہی ابو جہل نے سوچا کہ آج موقع بڑا اچھا ہاتھ آیا ہے آج اسلام بدرام ہو جائے گا آج اسلام مرسوہ ہو جائے گا حضرات یہ بات ابو جہل سننے کے بعد اس سائل کا رخ چین کر دیتا ہے اس سائل کا رخ چین کرنے کے بعد کہتا ہے اے سائل تمہارا سوال تو ہے ٹھیک سوال ہے تم بھوکے ہوں تمہارا سوال پورا کر دیا جائے گا لیکن میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے جاؤ سامنے دروازہ علی ہے وہاں چلے جاؤ اور جانے کے بعد اپنے سوال کو وہاں جا کر کے رکھ دو حضرات ابو جہل کو معلوم تھا کہ علی کے گھر کچھ موجود نہیں ہے علی کے گھر فاقے پر فاقے ہو رہے ہیں حضرات اسی لئے اس نے سوچا کہ اسلام بدنام ہو جائے گا اسلام رسوہ ہو جائے گا حضرات اس نے یہ بات سوچنے کے بعد اس سائل کا رخ چین کر دیا اور رخ چین کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ علی کے دروازے پر پہنچ جاؤ اور جانے کے بعد اپنے سوال کو وہاں جا کر کے رکھ دو حضرات وہ سائل وہاں سے ہٹتا ہے ابو جہل کے پاس سے اس مکار کے پاس سے ہٹتا ہے اور ہٹنے کے بعد حضرت علی کے پاس پہنچ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد حضرات دروازے کو کھٹ کھٹاتا ہے حضرت علی اندر تشریف لکھتے ہیں وہاں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد حضرت علی سے وہ سائل سوال کر دیتا ہے وہ سوال یہ کرتا ہے اے علی میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے حضرات حضرت علی نے اس سائل کا سوال سننے کے بعد حضرت علی کے آنکھوں میں آس ہوا گئے کیونکہ علی کے گھر کچھ موجود نہیں تھا حضرت علی کے گھر کچھ موجود نہیں تھا فاقے پر فاقے ہو رہے تھے اور روزے پر روزے رکھے جا رہے ہیں حضرات روزے کا عالم یہ ہے کبھی سہری نہیں ہوتی ہے کبھی افتاری نہیں ہوتی ہے حضرات کسی عالم کے اندر جو سائل نے سوال کر دیا ہے حضرات ابو جہل نے اس سائل کو حضرت علی کے دروازے پر پہنچ دیا اس سائل نے جب بھیج حضرات سوال کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اے سائل اپنے ہاتھ کو آگے کرو حضرات جیسے ہی اس سائل نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا حضرات سائل کا ہاتھ آگے کرنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنا خالی ہاتھ اس سائل کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا ہے سائل اپنی مٹھی کو بند کر لو اور مٹھی کو بند کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور کچھ دور کے فاصلے پر اپنی مٹھی کو کھول لینا تمہارا سوال پورا ہو جائے گا تمہاری مدد ہو جائے گی تم جو بھوکے ہو تمہاری بھو ختم ہو جائے گی حضرت یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی کے کہنے کے مطابق اس سائل نے اپنی مٹھی کو بند کر لیا اور مٹھی کو بند کرنے کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوا وہاں سے کچھ دور پہنچا تھا حضرات راستے میں وہی مکار ابو جہل مل جاتا ہے اور ابو جہل جب راستے میں ملتا ہے وہ کہتا ہے ابو جہل کہتا ہے میاں کچھ ملا کہ خالی ہاتھ واپس آگئے ہو حضرات یہ بات سننے کے بعد اس سائل نے کہا علی نے مجھے کچھ دیا تو نہیں ہے بلکہ حضرت علی نے یہ کہا ہے کہ اپنا خالی ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر کہا اے سائل اپنی مٹھی کو بند کر لو اور کچھ دور کے فاصلے پر اپنی مٹھیوں جا کر کے کھولنا حضرات ابو جہل مکار تھا اسے معلوم کا کچھ دیا نہیں ہوگا حضرت علی نے خالی ہاتھ واپس کر دیا ہے حضرت ماد اللہ وہ کہہ رہا تھا علی جھوٹے ہیں حضرات علی جھوٹے ہیں حضرات اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا تھا حضرات جیسا ہی ابو جہل نے کہا اے سائل اپنی مٹھی کو اپن کر کے دیکھو اپنی مٹھی کو کھول کر کے دیکھو حضرات جیسا ہی اس سائل کے نئے اپنی مٹھی کو کھولا حضرات تاریخ اور آخشائد ہیں حضرات اس سائل کے مٹھی کے اندر سونے کے سکھیں موجود تھے ہضرات یہ بات دیکھنے کے بعد ابو جہل حق کا بکر ہے گیا اور کہا ہے سائل تو سائل تو ہے لیکن چھوٹ بول کر سوال کرتا ہے تو چھوٹا سائل ہے یہ بات کہنے کے بعد ابو جہرمازر افو چکر ہو جاتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن سائل کے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوا خیال پیدا ہوا حالانکہ حضرت علی نے میرے ہاتھ پر میرے سامنے خالی ہاتھ رکھا تھا لیکن پتہ نہیں یہ سونے کے سکے کہاں سا گئے حضرات یہ بات سننے کے بعد یہ بات دیکھنے کے بعد سائل واپس پرٹتا ہے اور پرٹنے کے بعد حضرت علی کے دروازے پر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد دوبارہ دستک دیتا ہے حضرت علی تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد وسائل ارض کرتا ہے اے علی میری جان آپ پر قربان یہ تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں یہ سونے کے سکے کہاں سا گئے حضرت جواب سنو حضرت علی نے کہا اے سائل واقعی میں نے تیرے ہاتھ میں خالی ہاتھ رکھا تھا لیکن جب تیرے ہاتھ میں خالی ہاتھ رکھ رہا تھا تو کچھ اور پڑھتے ہوا نہیں بلکہ درود پاک پڑھتے ہوا رنگ رہا تھا یہ درود پاک کی بلکت ہے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے سکے کیا گئے تباوہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ اے تیر نعرہ رسالت علمائی اہل سنت قاری فیضان رضا صاحب قبلہ زندہ بات زندہ بات بہت بات پاک پڑھتے اللہم مسلی علا سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم و سلامن علیکہ سیدی يا رسول اللہ دس منٹ اوہ بولنا ہے کیونکہ دیارہ بجے ہمینکا بیان ہوں گا مجھ سے پہلے دو جن ناک پڑھتے ہیں اچھا ماشاءاللہ حضرات میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت قلابت کی کل نفسی انضائیت حضرات سب کو پتا ہے مرنا ہے مرنا ہے کی نہیں ہے حضرات کسی نے کہا تھا جن پر لٹا چکا تھا ہمیں دنیا کی دولتیں جن پر لٹا چکا تھا ہمیں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کے دیا ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کے دیا اور یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم برہنا پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے برہنا پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے حضرات کیا آپ نے دیکھا نہیں کتنی لاشے بے گورو کفن پڑی رہی کوئی ان کو کفن دینے کے لئے تک نہیں آیا حضرات ماسی زکتی رہی باپ پھلکتا رہا اور حضرات حد تو یہ ہے خاندان والے کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے عزیز اقربا کو اپنے ہاتھ سے دفنا دیں یا پھر ان کو کفن پہنا دیں لیکن رب کی مرضی نہیں تھی حضرات نہ کفن میسر ہوا نہ دفن پر میسر ہوا دعا نے کریم کہہ رہا ہے اللہ انشاءات فرماتا ہے من نتفتن خلقہو فقدرا تم سبیر ایسرا تم اماتہو فاقبرا انسان کس خوشی مجی رہا ہے زندگی دی ہے یہ بھی میرا حسان ہے اور موت دوں گا یہ بھی میرا حسان ہے اور موت کے بعد قبر دوں گا یہ بھی میرا حسان ہے زندگی دی ہے رب کا حسان ہے ہوش کے نا خون لو آج ہمارا نوجوان طبقہ سمجھ یہ رہا ہے کہ ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور مسلمان ہونے کا حق عطا کر دیا مسلمانوں جیسے نام رکھ لئے اور مسلمانوں جیسے قلعہ اختیار کر لیا ہم مسلمان ہو گئے اللہ اشاءات فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر یا ایوہ الذین آمن ادخلو فی السلم کافہ براتتبیو خدوات الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِين اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کی لہنہ چلو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے آج ہم گھر کیا رہے ہیں آج ہم کسی رائح کیار کر رہے ہیں ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں ہمیں بخوبی معلوم ہیں یاد رکھ انسان موت آنی ہے اور موت ایک ایسی موت آتی انسان موت ایک ایسی چیز ہے انسان کا نام بدل دیتی ہے انسان کا کریکٹر خراب کر دیتی ہے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے آج انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے موت آئی پہنوا بھی چل دیئے خوبصورت نوجوہ بھی چل دیئے دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا حسن تیرا خاک میں مل جائے گا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی ورنہ قبر کے اندر صدا ہوگی کڑی حضرات یاد رکھنا قبر کے اندر صدا کڑی ہونی ہے اگر تم نے اللہ کے قانونوں کو توڑا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے اگر ملک ہندوستان کے کوئی قانون کا علنگن کر دے اگر یہاں کا کوئی ایکتی قانون کا علنگن کر دیتا ہے تو گورمنٹ کا کرتی ہے اس کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد جیل کی صداقوں کے اندر بند کر دیتی ہے کیا نہیں ہوتا ایسا حضرات یہاں کا رہنے والا ناغرک اگر پاکستان چلا جائے کہیں اور چلا جائے اور جانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں تو جہاں رہتا ہوں ہندوستان میں رہتا ہوں وہاں کے قانونوں کو پارن کروں گا یہاں کے قانونوں کو نہیں مانتا وہاں کے گورمنٹ اس کو اٹھائے گی اور اٹھانے کے بعد جیل کے اندر بند کر دے گی حضرات یاد رکھو اسی طرح سے اگر ہم نے اللہ کے قانونوں کو توڑا ہے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں تو یاد رکھو اب تبارک وطالعہ کہ یہاں اس کی صدا بھی کڑی ہونی ہے اور پہلی صدا تو دنیا کے اندر ہی مل جائے گی اور یہ صدا ملنی ہے اللہ کے نبی رشاہت فرماتے ہیں کہ جو آزان کو لا پروائی کے ساتھ سنتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے حضرات ہم کیا کرتے ہیں نماز کی بات ہے یہ آزان کے جو نماز کا اعلان ہے ہم جو نماز تک نہیں پڑتے ہمارا دحال یہ ہو چکا ہے اللہ کے نبی رشاہت فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر موافع کو ستاتا ہے اور اپنے استاد کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ کے نبی رشاہت فرماتے ہیں مقاسفت قلوم میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی رشاہت فرماتے ہیں کہ کئی ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جاؤ یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا حال کیا ہے حضرات درہ ہوش کے ناکھون لیں آج ہر وہ کام مسلمان کر رہا ہے یہ نہیں کرنے چاہیے ہیں حضرات جنا ہم کر رہے ہیں شراب ہم پی رہے ہیں سودھ خوری ہم کر رہے ہیں حضرات تاش کے پتے ہم کھیڑ رہے ہیں اور جہائیاشی ہم کر رہے ہیں مسلمان ہر گناہ کر رہا ہے اور حضرات پھر بھیق مانگتا ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں نازد ہو جائے اللہ کی رحمتیں وہاں نہیں اترتی جہاں میلے اٹھے لے ہو یہاں یاشیہ ہو رہی ہو حضرات وہاں اترتی ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں جہاں پر نماز پڑی جاتی ہیں جن گھروں کے اندر مسلمے بھیجتے ہیں حضرات وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حضرات وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں یعنی کرام حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرات وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ کم و بیس سات مرتبہ سنا ہے سات مرتبہ سنا ہے حضرات اب اندازہ کریں جو بڑی عمر کے صحابہ ہوں گے انہوں نے کتنی مرتبہ سنا ہوں حضرات وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا اس کا نام کفل تھا اس کا نام کفل تھا حضرات وہ اتنا گناہ کرتا تھا صبح سے شام تک وہ گناہ کرتا تھا حضرات اس کا یہ پیشہ بن چکا تھا وہ صبح سے شام تک گناہ میں لگا رہتا تھا اور اس کی علیت پڑ گئی تھی وہ زنا کرتا تھا اور اس کے لئے روزانہ وہ دولت بہت تھی پیسے والا بہت تھا وہ چاہتا تھا کہ میرے بستر کے اوپر روزانہ ایک نئی دوشیزہ ہونی چاہیے نئی لڑکی ہونی چاہیے نئی خاتون ہونی چاہیے حضرات اس کا پیشہ بن چکا تھا حضرات ایک لڑکی نوجوان اس کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ غریب تھی اس کو پیسے کی ضرورت پڑی حضرات غریب سے مانگے امیر سے مانگے لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی حضرات حتیٰ کہ اس کو مجبوراً کفل کے پاس آنا پڑا اور آنے کے بعد اس نے کفل سے اپنے سوال کر دیا اور کہا کفل سے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے حضرات کفل نے کہا کتنے پیسے کی ضرورت ہے کہا اتنے پیسے کی ضرورت ہے یہ بات سننے کے بعد حضرات اس کفل نے اس کو اتنی رقم دے دی اور کہا کہ لو اپنی ضرورت کو پورا کر لو اور پورا کرنے کے بعد اُس نے کہا جب اُس کو رکم دینے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں تُآہ میں نے تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا ہے لیکن تُم کو میری ضرورت پوری کرنے پڑے گا حضرات کیونکہ اُس پر احسان کر دیا حضرات احسان کرنے کے بعد وہ احسان کے ترے دب جاتا ہے بندہ حضرات آپ بھی دیکھتے ہیں کسی نے پیسہ لے لیتے ہیں تو انسان پیسے کے نیچے جب جاتا ہے پیسے کی وجہ سے حضرات وہ لڑکی اس کے احسان کے نیچے دب جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو تمہیں پیسہ مل گیا ہے تمہیں ضرورت پوری ہو گئی ہے اب تم میری ضرورت کو پورا کر دو حضرات یہ بات سننے کے بعد لڑکی کے قدم دگمگا گئے کیونکہ لڑکی پامند شریعت تھی لڑکی نیک تھی اس نے کہا کہ چلو آج رات میرے یہاں پر تمہارا قیام ہے آج میرے گھر کی طرف چلو حضرات یہ بات سننے کے بعد لڑکی کا دل کاب جاتا ہے اس نے کہا واقعی اس کے دل کے اندر ناپاک ارادے آگئے ہیں اور وہ تو ناپاک سراسر ہی تھا کیونکہ اس کا کام تو گناہ ہی کرنا تھا حضرات لڑکی ایسا کے ترے دب چکی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور پہنچنے کے بعد بعد میں کفل گھر کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد دروازے بند کرنے لگتا ہے دروازے بند کرنا شروع کر دیتا ہے لڑکی نے کہا کفل کیا کر رہا ہے دروازے کیوں بند کر رہا ہے حضرات جیسے ہی اس لڑکی نے یہ کہا تو کفل نے کہا میں تیرے ساتھ مو کالا کرنے والا ہوں تیرے ساتھ جنا کرنے والا ہوں اس لیے دروازوں کو بند کر رہا ہوں حضرات اس نے کہا لڑکی نے جواب دیا کہ تو ان لوگوں سے ڈر رہا ہے ان در کر خود گناہ کر رہا ہے میرا خدا تو وہ ہے جو بند کمروں کے اندر بھی دیکھتا ہے میں اپنے خدا سے درتی ہوں اور تو بھی اس گناہ سے باز آجا یہ سوچا اور کہا کہ میں آج سے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں حضرات اسے جلی سے روانہ کر دیا روانہ کرنے کے بعد کہا میں آج سے تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں میں اللہ کے در سے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا حضرات یہ بات سننے کی جنک کہی تھی اور کہنے کے بعد وہ لڑکی وہاں سے روانہ ہوئی ہے اور اسی لڑکی کے روانہ ہونے کے بعد فوراں آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ نازل ہونے کے بعد اس کی روح کو قبض کر لیتا حضرات اس کی روح قبض ہوئی اور جب روح قبض ہوئی روح قبض ہونے کے بعد مجھے بتاؤ اگر وہ اس وقت زنا کر رہا ہوتا اس وقت وہ تاش کے پتے کھیل رہا ہوتا اگر اس وقت وہ ایاشی کر رہا ہوتا اگر وہ اسی وقت اس ننکی کے ساتھ مو کانا کر رہا ہوتا یا حرام خوری کر رہا ہوتا تو مجھے بتاؤ اس کی موت کس حالت کے اندر مجھے بتاؤ اس کی موت کس حالت کے اندر آتی حضرات ہم بھی ہوش کے ناکھون لیں ذرا سوچیں جب ہمارے ہاتھ میں ابھی فرش جنوری نکلی ہے اس رات میں کتنوں جوان ایسے تھے جن کے ہاتھ میں شراب کے گلاس تھے اور وہ آیاشی کر رہے تھے تاش کے پتے کھیلتے ہوئے موت آگئی آیاشی کرتے ہوئے موت آگئی کسی کا دل دکھاتے ہوئے موت آگئی حضرات زنا کرتے ہوئے موت آگئی تو ہمارا کیا بنے گا کہا جائیں گے ہم کس سے فریاد کریں گے حضرات ہم کو چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں رب تبارک وطالہ جب بھی ہمیں موت آئے اللہ تعالیٰ اچھی حالت کے اندر آئے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے حضرات اس میں ہماری آفیت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہو رب تبارک وطالہ میں نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے کہا رب تبارک وطالہ اس کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے وہ بیان میں جو گلتی ہوں رب تبارک وطالہ اس کو اپنی بارگاہ ہمیں اپنی بارگاہ سے اس کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتا ہوں رب تبارک وطالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کے دوفی لطا فرمائے خوب کی سیرے چمن پھول چونے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے محبت کی پھول کلیں گے ضرور سلام ترہا تو ملوں گا ضرور السلام علیکم کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد